بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمدرسا.com کے ایک اور تیٹوریل کے ساتھ میں آپ کی حدمت میں آزر ہوں میرا نمازم جاوید اور اس تیٹوریل میں ہم لوگ جو آرٹ ورک کریں گے وہ ہے دی ہاؤس موی پوسٹر دنہیں ڈی وی ڈی کے اس تیٹوریل میں آپ کو خوش آمدین ہم لوگ یہاں پر اس آرٹ ورک کو کور کریں گے ہم لوگ یہاں پر ایک آدھ ادھ ایو فائل لیں گے پر پرسنگ کنٹرول این میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ کور کرنا نہیں بتاؤں گا but i'm going for this ورث جو ہے اس کی وہ وان سکس زیرو ٹو پکسلز اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ٹو 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 ٹر ون پکسلز ہے رزورشن سیمیری ٹو موڈ اس آر جی بی وائٹ کور کے ساتھ ام گوئنٹو پرس اوکی اب اس کا جو کور ہے اس کو آلٹ بیکسپیس کے مطلب سے اس کو میں بلیک فیل کروں گا اگر آپ لوگوں کے پاس کلر ری سیٹ نہیں تو آپ لوگ ڈین ایکس کی use کر کے ان کو ری سیٹ کر سکتے ہیں اس ٹیٹوریل کے لیے سب سے پہلے جو ہم لوگ images use کر رہے ہیں وہ یہاں پر ہیں ہم لوگوں نے یہ آئی جو ہے اس کو استعمال کیا ہے یہ font ہم لوگ نے استعمال کی ہے ہم لوگ یہ جو font ہے اس کا use نہیں کر ہے اس ٹیٹوریل میں اور ہم لوگ اس image کو استعمال کریں گے ہم لوگ یہ جو ہمارے پاس اس بیس image ہے اس کا استعمال کریں گے اور یہ جو texture ہے اس کو ہم لوگ استعمال کرنے والے ہیں اس کی vsd file آپ کے پاس available ہوگی سو سب سے پہلے ہم لوگ یہ کریں گے کہ ہم لوگ اس آئی image کو drag کریں گے in photoshop اور ہم لوگ اس کی جو look ہے اسے وہ تھوڑا سا ڈراؤنا کریں گے ہم لوگ یہاں پر اپنا جو spot here لیے بھی شٹول ہے اس کی مدد سے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی image ہے اس میں تھوڑا سا spot آپ لوگ fix کرنا چاہتے ہیں so you can do by choosing the spot healing اگر آپ لوگ کوئی بھی شیطرہ کا image استعمال کر رہے ہیں اور اس کی تھوڑی سی گرنجی تھوڑی سی ڈرک ہورر لک کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر اس image کی ایک اپنا پی لیں گے بای پرسنگ کنٹرل جی فرم ایک کی بوڈ اور اس کو ڈی سیٹریٹ کریں گے بای پرسنگ کنٹرل شیفت ڈ یو once we do this ہم لوگ یہاں پر جو ہمارے باس overlay blending mood ہے اس لیئر کا ہم لوگ اس کا استعمال کریں گے اور اس کا استعمال کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر alt کی مطلب سے ایک لیور لیئر کو ایڈ کریں گے ہمارے پرس اکی اس لیور لیئر میں ہم لوگ ہمارے باس یہ جو بلیک سلائیڈر ہے رجی بی چینل میں اس کو دوڑا سا میں یہاں پر موو کروں گا آئیکن here it's perfectly right اور ہمارے باس یہ لیئر میں یہ جو لیول ہے اس نے اس کو دوڑا سا اور لارک لک دی ہے اس لیول لیئر سے پہلے ہم لوگ ایک ٹیکچٹر ایڈ کریں گے here is this ٹیکچٹر ہم لوگ یہ ہم پر اس کو ایڈ کریں گے اور اس کو میں فٹ کروں گا اس ایمیج کے اوپر like this press and i do confirm this اور اس کو اس کا جو mood ہے اس کو میں کروں گا overlay so یہ جو look ہے یہ تھوڑی سی اور innocent look سے یہ کافی خوفناک look ہے so آپ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں level add کریں گے اس کو تھوڑا سا اور dark ش کرتے گا یہ جتنے بھی آپ لوگ لیئرز لیئے ہیں pressing control shift e آپ ان سب کو merge close this say no we don't want this اور میں یہ جو image کو میں stretch کروں گا بائی pressing shift اور میں اس کو stretch کروں گا ہم لوگو نے جب photoshop contest start کیا تھا تو وہاں پر جن لوگو نے اپنے artwork سا submit کیا تھے موسی جو students ہیں ان لوگو نے shift کے رسائز کے وقت اور اس کی جو image ہے وہ تھوڑی سے pinch ہو جو کی تھی like this so روزی ہم لوگو نے پھر وہ images ہیں mostly وہ add نہیں کیا تھے اپنی contest کے page بے so ہم لوگ یہاں پر mask کوائٹ کریں گے اور میں یہاں پہ گریرین کا یوز کروں گا آپ لوگوں کو بتا ہے کہ آپ لوگ نے گریری اسٹمال کرنے بلیک ان transparant گریری اسٹمال کریں ہوں اور ہم لوگ یہاں پر اس کا فیڈ کریں گے اسکے جو اسکے جو بارر اسکے ہم لوگ فیڈ کریں ہے like this okay now once we do this ہم لوگ کھاں پر جو basic ہمارے پاس image ہے اس کھو میں آئد کروں گا گا they can میں restrice سے ختم کروں گا restrice سے اور پھر میں اس کو کٹ کروں گا here like this control d to and deselect ہم لوگ رئیس ڈی وی ڈی کو زیادہ تر اس طرح مدنظر رکھا ہے کہ آپ لوگ بہت simple images سے ایک اچھا artwork بنا سکیں اور آپ لوگ بہت simple چیزوں کو استعمال کر کے آپ لوگ اپنی مرضی سے بہت سی چیزوں کو خود جو ہے properly arrange کریں properly ان کو design کریں ان کے اوپر effects لگائیں اور اس کے بعد اس کو آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی portfolio میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں سکھا استعمال کیا ہے once it's done ہم لوگ یہاں پر ایک house image کو add کریں گے here is the house image turning okay ہم لوگ اس کو add کیا ہے اس کو میں رسائز کروں گا کیونکہ میں اس میں جو ہے وہ بعد میں lights add کرنی ہے اور اس کو یہاں پر adjust کروں گا let's zoom in اور اس کے جو smart object کے function اس کو remove کرتے ہوئے میں یہاں پر اس کو اس کا sky ہے اس کو remove کروں گا control d to deslect اور ہم لوگ یہاں پر یہ جو اپنا brush tool ہے اس کو تھوڑا سائز طرح استعمال کریں گے کہ ہم لوگ اس کے edges ہیں ان کو ہم لوگ نے اس کے edges ہیں ان کو remove کیا ہے میں اس کو یہاں پر adjust کروں گا اور اس میں میں mask کا جو function ہے اس کو add کروں گا اور brush tool کی مدد سے ہم لوگ make sure کہ آپ opacity ہے اور mood ہے وہ normal and hundred ہیں میں یہاں پر اس کو blend کرنا چاہتا ہوں اس image کے ساتھ تا کہ یہ اس کا ایک proper حصہ لگ سکے سو میں یہاں پر اس کو اس کے ساتھ properly blend کروں گا so this is how we blend things ہم لوگ نے یہاں پر اس کو اس طرح adjust کیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ arrow کی مدد سے آپ لوگ اس کو اور adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ان دونوں layers کو آپس میں merge کریں گے select کرنے کے بعد ctrl e to merge this اور اس کے بعد میں یہاں پر اس image کے لیے alt کی مدد سے ایک level layer add کروں گا تاکہ میں اس کو ڈار کر سکو تو آپ لوگ سلائیڈر ہے اس کو move کریں گے اس کو تھوڑا black look دیں گے اور ہمارے پاس یہ gray slider ہے اس کو ہم لوگ white کی طرف move کریں گے so input sliders کو use کرنے کے بعد ہم لوگ ہمارے پاس output slider ہے white channel ہے اس کو move کریں گے and we'll do something like this اب اگر آپ لوگ یہاں پر اس look کے ساتھ happy ہیں تو آپ لوگ اس کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ layers میں ایک ادد layer add کر سکتے ہیں اس کو black fill کر سکتے ہیں black fill کرنے کے بعد پوری layer پہ کام نہیں کرنا تو آپ لوگ اس کو cut کر سکتے ہیں اور آپ لوگ یہاں سے overlay کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو pasties کو کام کر سکتے ہیں like this اور اس کے بعد ہم لوگ اپنا جو mask ہے اس کی مدد سے اس کی یہ جو look ہے اس میں تھوڑا سا اور black جو ہے ہم لوگ اس کو add کر سکتے ہیں like so یہ depend کرتا ہے آپ لوگ اس میں کتنی جو black look دینا جاتے ہیں so I'm going to remove this layer for timing so ہم لوگ یہاں پر اس طرح اس کا استعمال کریں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ level layer کا استعمال کر کے اس کو تھوڑا سا اور black کر سکتے ہیں and so اس طرح ہم لوگ جو ہیں یہ movie poster کے اندر فیل حال ہم لوگ نے یہاں تک اس میں کام کیا ہے اب اگر آپ لوگ کو یہ جو background پہ آئی نظر آ رہی ہے اگر آپ لوگ ٹھوڑا سا اس کی پیسی کے ساتھ play کریں گے تو آپ لوگ اس کے اوپر جب ٹیکس لکھیں گے یا پھر آپ کوئی چیز لکھیں گے تو وہ پر پاپ اپ ہوگی اور اس image کے ساتھ مکس نہیں ہوگی اس کے اندر غائب نہیں ہوگی اگر آپ کوئی font type کرتے ہیں سو یہاں پر اگر آپ کوئی font لکھ رہے ہیں تو وہ properly اس کے ساتھ تھوڑی سی نظر آئے گی کہ آپ لوگ نے اس کے پر title add کیا ہے OK ہم لوگ نے یہاں پر level تک add ہے level کے بعد میں یہاں پر ایک new layer لوں گا اور میں یہاں پر ایک جو color ہے اس کو add کروں گا pressing alt back space اگر آپ لوگ اس کا code جان چاہتے ہیں اس کا code ہے 8C4805 I'm going to press OK ہم لوگ یہاں پر اس کا mood ہے اس کو کریں گے color اور اس کی جو پیس ٹھی ہے اس کو board سو اس کے میں یہاں پر set کیا 39% پہ 39% پہ میں نے score جیس کیا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کے اوپر lights add کر سکتے ہیں جو کہ ہم لوگ نے یہاں پر final image میں add ki ہیں اگر آپ لوگ final image light add کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کو zoom in کریں گے zoom in کرنے کے بعد میں یہاں پر ہمارے پاس یہ جو color layer ہے اس کے ایک اور layer add کروں گا اور میں یہاں پر جو yellow color ہے اس کو میں یہاں پر choose کروں گا اور ہمارے پاس یہ جو polygon laser tool ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے میں یہاں پر ایک ادھ selection لینے کی کوشش کروں گا کوشش کروں گا کوشش کروں گا گاؤزین بلور کو میں کروں گا one pixel and i'm happy with this اب ہم لوگ یہاں پر پولing on laser tool کا استعمال کرتے ہوئے ایک new layer لیں گے اور میں یہاں پر کچھ اس طرح سے سلیکش لوں گا اس کو میں فیل کروں گا گا with alt back space ctrl d to d select میں پر ایک دد mask add کروں گا اس layer کے اوپر اور مار پاس یہ black or transparent ہے اس کا میں استعمال کروں گا اور ہم لوگ یہاں سے اس کو اس طرح gradient کریں گے گرین کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر اس کے اوپر بھی ایک عدد جو filter اور Gaussian blur ہے اس کا استعمال کریں گے اس کی جو edges ہیں وہ smooth ہوں گے اور میں اس کو کم کروں گا اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس کو match کر سکتے ہیں اور ہم اس کو دوبارہ دروہ کرتے ہیں ہم لوگ نے یہاں پر یہ جو light ہے اس کو add کیا ہے اس کی پیس ٹھیک ساتھ ہم لوگ play کریں گے okay now آپ لوگ اس طرح ہمارے پاس یہ final movie poster ہے اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ نے کس طرح یہ جو light ہے اس کو add کیا ہے اس کے اندر جو opacity ہے وہ میں بہت سیدھا کم رکھی تھی تاکہ تھوڑا سا اس کو ہم لوگ اس طرح شو کر سکیں اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر brush tool لیں گے اور brush tool لینے کے بعد ہمارے پاس جو lighting ہے اس کے مطابق ہم لوگ یہاں پر تھوڑا ایسا add کریں اور اس طرح ہم لوگ اس پہ اس طرح ہم لوگ نے اس میں lighting add کی ہے so ہم لوگ نے یہ final image ہے اس میں ہم لوگ نے یہ light اور یہ جو دو جگہ تھی ہم لوگ نے اس کیا ہے اور فل کرنے کے بعد ہم لوگ نے یہاں پر یہ lights add کی ہیں so this is how we do the house movie poster ہم لوگ رہی اس ڈی 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 بھی join کر سکتے ہیں please subscribe اور اگر آپ لوگ نے تک subscribe نہیں کیا تو آپ لوگ even this hour dot com پر جا کے subscribe کر سکتے ہیں i'll see you in next tutorial